ہیلو ایوریون بیلکم بیک این مائی نیو ویلو آج ہم جو ہے نا بنانے والے ہیں مسالے والی کھچڑی بہت ہی مزکی ہوتی ہے بہت ہی ایزی ہے سمپل ہے ہیلتی ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو پورا دیکھئے تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو اور آپ کوئی بھی طریقہ غلط نہ ہو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولنا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ہم کرتے ہیں سٹارٹ اپنی ویڈیو کو تو کھچڑی بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں پہلے چاہیں وہ یہ حسبے سے ضرورت ہے ہمیں چاہیے دو آنین ٹھیک ہے نورمل سائز دو ٹومیٹو اینڈ تھری گرین چیلی ان سب چیزوں کو میں نے کٹھا کر لیا ہے اور ایک پتیلہ ہے جس میں میں نے آئل ڈالا ہے آئل سرسو کا ہے اس لیے تھوڑا زیادہ ییلو ہے اب ہم پیاس ڈال دیئے ہیں ہم نے پیاس کو ہلکا براؤن کرنا ہے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا اب پیاس کو چمچ ہلاتے رہے تاکہ وہ ہلکی براؤن ہو جائے ہم раза اور خانده 사�gon سرل سب چیزوں کو بہت زیادہ بہت زیادہ ہوریہ ہم بھی نشک سب چاہلے ہ pastor ہم پیاز ہمارے یہاں ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ میں نے چاول جو ہے توٹا چاول میں نے دو گلاس بگو کر رکھے ہیں اچھے سے دو کر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادوار بھی اسے کہتے ہیں اور ہم درسے توٹا چاول کہتے ہیں تو یہاں ہم ٹاماٹروں کے اوپر اپنا مسالہ ایڈ کر لیتے ہیں مسالہ تو ویسے حلدی نہیں ڈالنی اس میں اور لال مرچ بھی نہیں ڈالنی تو یہاں ہم اپنا نمک ایڈ کر لیتے ہیں ٹاماٹر کے اوپر تاکہ یہ ساتھ ہی مکس ہو جائے اس کے تو یہاں میں نے دو گلاس چاول ڈالے ہیں اور ایک گلاس جو ہے نا کھچڑی والی ڈال ہے ہری والی ڈال تو چمچ جو ہے نمک کے میں نے ڈالے ہیں چار تو اس کے بعد آپ بعد میں چیک بھی کر لینا اگر کم ہوا تو آپ اپنی مرضی سے ہی ڈال سکتے ہیں یہاں ہمارے پیاز جو ہے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں کرتے ہیں ایٹ اپنی باقی چیزیں ٹاماٹر اور ہری میٹ ٹاماٹر اور مرچے ڈال دی میں نے اب اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ٹاماٹروں کو اچھے سے پکا لیتے ہیں اور جو ہے نمیس میں ڈال دوں کی تھوڑی سی ہری مرچے ثبوتی اور ایٹ کرنی ہے بلکل ثابت ہری مرچے ایٹ کر لیں تاکہ اس میں تھوڑا سا ہری مرچوں کا ٹیسٹ آئے اور آپ کو پھیک پھیک کرنا لگے دو منٹ کے لیے اس کے پر ڈککن دے دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو ٹاماٹر ہیں وہ نرم ہو جائے اور ہم آسانی سے انہیں پکا لیں مسالہ جو ہے اب ہمارا ریڈی ہے تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں تاکہ جو تھوڑی بودکسر دے گئی ہے وہ بھی نکل جائے اس کے بعد ہم پہلے ڈالیں گے اس کے اندر ہری ڈال ہری ڈال وہ ولی جو ہم کھچری میں اکثر استعمال کرتے ہیں وہ ڈال تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے موبائل کے اندر بیجی ان کا کوئی اور کام نہیں ہے سارا دن بس موبائل تو ہم آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہ ڈال ہے جو میں نے پہلے سے بھگو کر رکھی تھی اور چاول پہلے ہم ڈالیں گے ڈال اور پھر ہم ڈالنے والے ہیں اس کے بعد چاول چاول ہم پانی کے ساتھ ڈال لیں گے کیونکہ میں نے چاولوں کو دھوکے رکھا تھا اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی اور ڈال دیتے ہیں تاکہ ہماری کھچری جو ہی نہ وہ سخت نہ ہو ڈھیلی ڈھیلی ہو اور چاول بھی گل جائے اور ہماری ڈال بھی گل جائے یہ دونوں چیزیں میں نے ایک ساتھ ڈالی ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچ جائے ٹائم ویسٹ نہ ہو تھوڑا سا پانی میں اور ڈال لیں پانی ڈالنے کے بعد اب میں اس کے پر ڈھکن دے کر اسے تھوڑی دیر کے لیے جھوڑ دیتی ہوں اب ہمارے چاول جو ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے پانی سوک کیا ہے چاول مطلب ٹیار ہونے کے قریب ہے چاول نہیں سے دیکھے چڑی تھوڑا سا بس اسے ٹائم اوٹ دینا ہے اور اس کے بعد ہماری جو ہے مزیدار مسالے دار کچھری تیار ہوگی تو ہماری کچھری جو ہی یہاں پر ریڈی ہوگئی ہے کتنے مزید کی لزیز لگ رہی ہے اگر آپ کے پانی سوکتے ہیں کو میری ریسپی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کر دینا اور کومنٹ بھی ایک ضرور کر دینا اور اگر مجھے اب تک سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر دینا